نمسکار دوستو سوگتہ آپ کا ایستہ دمیتر چینل میں دوستو ہمیشہ سے ہی برشتہ سار ہمارے دیش کی سب سے بڑی سمجھا رہی ہے انفیکٹ آزادی کے سال سے ہی ہمارے دیش میں برشتہ سار اس پرکار سے فیلا ہوا ہے کوئی حیرانی نہیں ہو گیا اگر ہمارا دیش برشتہ سار میں نمبر ون کہہ لائے جائے برشتہ سار کی نیو 1947 کو ہی رکھ دی گئی تھی جب فرسٹ الیکشنز ہوئے تھے اور سردار بھائی پٹیر کو چودہ بھوٹ ملے تھے جبکہ نیرو کو شرف ایک لیکن گاندھی اور نیرو کی ملی بھگت کے قارن نیرو کو پردان منتری بنایا گیا اور پردان منتری بنتے ہی 1948 سے جو گھوٹالوں کا جو سکیمز کا سلچلا چلا ہوا دو ہزار تک نہیں تھا ایک سے بڑھ کر ایک گھوٹالے جو ہزاروں کرونوں میں تھے ایسے گھوٹالے ہوتے گئے ان کے گھوٹالوں کو اگر آپ قیمتی میں لائیں تو وہ ہزاروں میں ہوگا جس کو کسی بھی ویڈیو میں ایک بار میں بتانا سمبھاؤ نہیں آپ چاہے ٹاپ ٹین کیجئے ٹاپ ہنڈرڈ کیجئے ٹاپ تھاؤزن کیجئے ان کے گھوٹالوں کی کمی نہیں ہوتی بولتے ہوئے سرم محسوس ہوتا ہے لیکن ایلفہ بیٹ کا کوئی ایسا لیٹر نہیں ہوگا جس سے ریلیٹیڈ کانگریس نے بڑے سے بڑے سکیم نے کیے ہوں اور سب سے بڑا افسوس اس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ یہ 1947 سے لے کر اب تک یہ اتنے بڑے سے بڑے گھوٹالے کرتے آئے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اپنا نیجی سوارت کے قارن اپنی جاتی کے قارن اپنی قوم کے قارن نیرو خاندان کو بھوٹ دیتا آیا ہے میں نیجی طور پر نہ تو نیرو خاندان کے اگنسٹ ہوں نہ کانگریس کے اگنسٹ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے اور اس پارٹی نے دیش کو ہر حال میں لوٹ رکھا ہے اسی لئے میں بہت سٹرکلی ان کے خلاف جانا پسند کرتا ہوں اور آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے نیتاؤں ایسے لیڈروں کو کمپلیٹلی بہشکار کریں ان فیکٹ ان سب کے جو گھوٹالوں کا جو ٹوٹل ایماؤنٹ ہے وہ اتنا ادھیک ہے جیسے آپ سکرین میں دیکھ سکیں کہ شاید ایک عام آدمی گن نہ سکے اور یہی فیگرز ہیں جن کے چلتے سونیا گاندھی بسوکی چوتھی سب سے امیر مہلا بنی تو دوستوں ایسے لوگوں کا بہشکار کرو اگر آپ کو میرے بیچار پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک میرے ایسے ویڈیو آتے رہے ہیں ویڈیو کو آنتے تک دیکھنے کے لئے دنیا واد